چخواہی صاحب کہا جاتا ہے آپ نے بتایا تھا کہ کبوتر کی 90% بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ حازمات ہے حازمے کو منٹین رکھنے کے لیے کوئی آسان سے طریقے بتا لیں حازمے کو منٹین کرنے کے لیے بیٹا یہی ہے کہ کبوتروں کے پاس آپ ہر وقت دانا پڑھانا رہنے دیں جس وقت میں کبوتر دانا کھا لیں ہم آدمی بھی جب زیادہ کھاتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں اگر تھوڑا کھا کے حدیث بھی ہے اور ہمارے علیہ کراموں نے بھی کہا ہوا ہے کہ تھوڑے سی پیٹ بھوکا رکھ کے ہی آپ کھانا ختم کر دیں آپ کو اگر بھوک تین روٹیوں کی ہے تو آپ دھائی روٹییں کھائیں دانا بھی آپ ان کو تھوڑا ڈالیں کہ کبوتر بھوکا رہے جب آپ دوسرے دن کبوتروں کو دانا ڈالیں تو کبوتر بھوکا ہو اور دانا مانگ رہا ہو یہ نہ ہو کہ آپ دانا ڈالیں اور دانا کھانے نہ آئے اور اس میں ایک اور جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے بیٹا کہ جب بھی آپ کبوتروں کو دانا ڈالنے لگتے ہیں دانا آپ کھا رہی ہیں کبوتر جو بھی کبوتر آپ کا خوشی سے دانا نہیں کھا رہا آپ کو محسوس ہے کہ یہ آج تھوڑا سا محسوس کھانے کو نہیں کر رہا آپ اس کو اٹھا لیں اس کو آپ کھانا نہ دیں اس کا آپ جب پوٹا دیکھیں گے تو اس کے پوٹے میں تھوڑا سا دانا کل کا پڑا ہوا ہوگا آپ اس کا پوٹا پلٹا دیں پوٹا پلٹا کے دو چار منٹ پانچ منٹ آپ اس کو پیاسا ہی رہنے دیں اس کے بعد بزار سے آپ سوڈا منٹ کی گولییں لاکے اپنے کبوتروں کے پاس رکھا کریں سوڈا منٹ میٹھے سوڈے کی گولییں ہوتی ہیں جب ہمارا بچہ بھی سوڈا منٹ آپ کر لیں اگر آپ کو سوڈا منٹ مل سکتی ہے کوئی اگر نہیں اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو ہم اپنے پیدائشی بچوں کو گرائپ وارٹر دیتی ہیں میں بھی گرائپ وارٹر پیتا تھا میرے بچے بھی گرائپ وارٹر پیتے تھے گرائپ وارٹر ایسی چیز ہے فوڈ ورڈز کا گرائپ وارٹر آپ کو سمجھ تو آگئی ہے گرائپ وارٹر آپ لے ہیں تو ان کو خالی پیٹ گرائپ وارٹر چار چار سیزی پانچ منٹ سیزی دے دیں اور اس دن دانہ بالکل نہ دیں اگلے دن دیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا لیسی کنگ میرا گرائپ وارٹر پیتے کنگ میرا گرائپ وارٹر آرٹر